نہار مو چائے پینا صحت کے لیے خطرناک ہے یا نہیں اس پر روشنی ڈالنے سے پہرے سن لیچئے پاکستان میں چائے کی مقبولیت سے انکار ممکن نہیں اور یہ گرم مشروب دنیا کے بیشتر حصوں میں بھی پسند کیا جاتا ہے ہمیں معلوم ہے کہ چائے پینی کی فوائد بھی ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا جیسے قبل از وقت دماغی تنسلی سے تحفظ مقصود اقسام کے کینسر فالج امراض قلب اور زیابیتس کے خطرے میں کمی وغیرہ سیاہ چائے سبز چائے سمیت موطل اقسام میں چائے کو تیار کر کے پیا جاتا ہے بغیر چینی کی چائے انٹی آکسیڈنٹ سے برپور ہوتی ہے جو مختلف امراض کی روک تھام اور جسمانی خلیات کی مرمت میں مدد دیتے ہیں بغیر دودھ کے چائے پینے کی عادت سے جلد کے کینسر کا خطرہ نمائع حد تک کم ہوتا ہے لیکن آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ نہار موچ چائے پینے کے صحت پر پڑھنے والے اثرات کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ ہم نہار موچ چائے پیتے ہیں تو کون کون سے نقصانات ہوتے ہیں ہماری باڈی پر کون سے نیگٹیو ایفیکٹس پڑھتے ہیں اسلام علیکم ایریون ویورز آج میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نہار موچ چائے پینے صحت کے لیے کتنا نقصانتے ہیں لیکن اس سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکوست ہے کہ اگر آپ میرے چینل ڈاکٹر سپا پر نئے ہیں تو ریڈ بٹن دبا کر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکیں بڑھتے ہیں نہار موچ چائے پینے صحت کے لیے کتنا خطرناک ہے کیونکہ اس سے تضابیت سمیت موتد مسائل جنم لیتے ہیں نہار موچ چائے پینے پیٹ کی بہت سے بیماریوں کو دعوت دینا ہے چاہے وہ سبس چائے ہی کیوں نہ ہو صحت کے لیے موذر ہے نہار موچ چائے پینے کے نقصانات میں پہلا نقصان تضابیت میں اضافہ ہے نہار موچ چائے پینا چاہے وہ سبس چائے یعنی گرین ٹی ہی کیوں نہ ہو صحت کے لیے خطرناک ہے ناشتے میں پہلے چائے پی جائے تو اس سے میدے کے تضابیت بڑھتی ہے جو سینے میں جلن بدحضمی اور ڈکار آنی کی وجوہات بنتی ہے جن لوگوں کو صبح صبح چائے پینے کی عادت ہے انہیں چاہیے کہ وہ پہلے ٹھوس گزائیں کھایا کریں اور پھر چائے پینے چائے کو خالی پیر پینے سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے آٹھ گھنٹے کے نیت کے بعد ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ اس دوران جسم کو پانی مہیا نہیں ہو پاتا چنانچہ اپنے دن کے شروعات پانی کے ساتھ ہی کرنے میں عادت بنانی چاہیے اب دوسرا نقصان سن لیجئے نہار مو چائے پینے کا دانتوں کی خرابی نہار مو چائے پینے سے مو میں موجود بیکٹیریا کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو دانتوں کی خرابی کا باعث بنتی ہے اس لیے چائے کو ناشتے کے بعد ہی اپنی غزا میں شامل کرنا بہتر فیصلہ ہوگا اب تیسرا نقصان سن لیجئے چکر اور متلی آنا چائے میں موجود کیفین کو نہار مو اپنی خراک کا حصہ بنایا جائے تو اس کے موذر اثرات نمائی ہونے لگتے ہیں جن میں کیا اور متلی آنا چکر اور سر باری رہنا شامل ہے اب اگلا نقصان سن لیجئے نہار مو چائے پینے کا وہ ہے پیٹ پھولنا چائے کے شکین افراد کو اکثر پیٹ پھولنے کی شکایت ہوتی ہے جس کی اہم وجہ نہار مو چائے پینا ہے چائے میں شامل دودھ بدحضمی پیدا کرتا ہے جس سے پیٹ پھولنا قبض اور بدحضمی کی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں چائے کو صبح و صویرے پینے سے جتنا اجتناب کیا جائے اتنا ہی مفید ہے یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نہار مو چائے نہیں پینے چاہیے بلکہ تھوس گزہ کا استعمال کر کے یعنی بہترین ناشتہ کر کے اس کے بعد آپ چائے کا استعمال کریں تو وہ آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے چائے کی جگہ اپنے دن کا آغاز نیم گرم پانی سے کیا جائے تو یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا کیونکہ اچھی معلومات شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے اور جو ٹی لورڈز لوگ ہیں ان کو بھی پتا چلے کہ نہار مو چائے پینے کی بجائے آپ بھاری تھوس گزہ والا ناشتہ کرنے کے بعد اگر چاہیے استعمال کریں تو وہ صحت کے لیے مفید ہے ادر وائز یہ ادر وائز یہ جو ہے صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دی ہے ویڈیو کو لائک کیجئے گا فرنس کے ساتھ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا سٹے ویڈ اس سٹے ہالدی اللہ حافظ